موسیقی سپہر کے تین بجے ہیں اسلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے سمینہ وقار سے خبریں سنیے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ وزیر خارجانی کنٹرول لائن کے دورے کی موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ بھارت کے غیر قانونی طور پر زیر قبضہ جمع و کشمیر کے عوام کے حق خدرادیت کی منصفانہ جد و جوہت میں تنہا نہیں ہیں بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمع و کشمیر کے خصوصی آئینی حیثیت ختم کرنے کے غیر قانونی بھارتی اقدام کا ایک سال مکمل ہونے کے موقع پر بدھ کو یوم استحصال منایا جائے گا ملک میں گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران مزید تین سو تیس افراد میں کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی ہے بلوچستان کی حکومت نے سوبے میں جاری لوک ڈاؤن میں مزید پندرہ روز کی لیے توسی کرنے کا فیصلہ کیا ہے خیور پختنخواہ کی حکومت نے سوبے بھر کے مدارس میں کھیلوں کے منصوبے شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے افغانستان کے شہر جلال آباد میں ایک جیل میں تشدد پسندوں اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان جھڑپ کے دوران چوبیس افراد ہلاک ہو گئے اور پاکستان اور انگلنڈ کے درمیان پہلا ٹیسٹ میچ بدھ کو اولڈ ٹریفرڈ میں ہو گا اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ وزیری خارجہ شام محمد قریشی نے کہا ہے کہ غیر قانونی طور پر بھارت کی زیر قبضہ جمعہ کشمیر کے عوام حق خدرادیت کی منصفانہ جدو جہت میں تنہا نہیں ہیں وزیر دفاع پربیس خٹک اور قومی سلامتی کے معون خصوصی محید یوسف کے ہمراہ آج چڑی کوٹ کی اگلی چوکی پر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان کے عوام بدھ کو مظلوم کشمیری عوام کے حق میں آواز اور چھنڈے بلند کریں گے انہوں نے کہا کہ یہ جدو جہت اس وقت تک جاری رہے گی جب تک کشمیری اقوام متحدہ کی سلامتی قانصل کے قراردادوں میں کیے گئے بادے کی مطابق انہیں حق کے خدرادیت نہیں مل جاتا وزیر خارجہ نے اس بات پر افسوس ظاہر کیا کہ غیر خانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جمعہ کشمیر کے عوام کو عیدہ العزاء کی نماز ادا کرنے دی گئی نہ ہی جانوروں کی قربانی کرنے دی گئی وزیر خارجہ نے کہا کہ آزاد کشمیر کے عوام کو بھارت کی طرف سے جنگ بندی کے خلاف پرزیوں میں محفوظ رکھنے کے لیے لاحے عمل اور عمل درامت شروع کر دیا گیا ہے اس سے پہلے وزیر خارجہ شام احمد قریشی اور وزیر دفاع پرویز خٹک چڑی کوٹ سیکٹر پہنچنے پر فوجی حکام نے کنٹرول لائن کی صورتحال کے بارے میں بریفنگ دی اس موقع پر وزیر خارجہ نے پاک فوج کے جوانوں کے حوصلے جذبے اور لگن کو سراہا انہوں نے کہا کہ پوری قوم کو ان کی بہادری پر فخر ہے وزیر خارجہ شام احمد قریشی نے آزاد کشمیر کے وزیر آزم راجہ پاروخ حیدر سے وزیر آزم ہاؤس آزاد کشمیر میں ملاقات کیا اور بھارت کے غیر قانونی طور پر زیر قبضہ جمہ و کشمیر کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا انہوں نے پانچ اگست کو منائے جانے والے یوم پر بھی تبادلہ خیال کیا وزیر خارجہ نے پاکستان کے اس آزم کا عیادہ کیا کہ وہ ہر فورم پر مظلوم اور نہتے کشمیری عوام کے لیے آواز بلند کرتا رہے گا بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمہ و کشمیر کے خصوصی آئینی حیثیت ختم کرنے کے بھارت کے غیر قانونی اقتام کا ایک سال مکمل ہونے کے معاقے پر قوم بد کو یوم استحصال منائے کی مظلوم کشمیری عوام کے ساتھ اظہاری اکجیتی کے لیے صبح کے وقت ملک بھر میں ایک منٹ کے خامشی اختیار کی جائے گی گزشتہ سال اگست میں بھارتی آئین کی دفعہ تین سو ستر کی منسوقی کے بعد سے مودی کی زیر قیادت بھارت کی فستائی حکومت جمہ و کشمیر میں مسلمانوں کی اکثریتی آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کے لیے بدستور جبر و تشدد اور دھوکہ دہی کی پولیسی پر خان بھد کو آزاد جمہ و کشمیر کی قانون ساز اسمبلی سے خطاب کریں گے جس میں وہ کشمیری عوام کی آزادی کی جدوجہد پر روشنی ڈالیں گے اور بھارتی فوج کے ہاتھوں مظلوم کشمیریوں کو درپیش مسائب بینقاب کریں گے اس دن سدر ڈاکٹر آر ای پلوی بھی ایک ریلی کی غیادت کریں گے جبکہ تمام وزرائیالہ اپنی متعلقہ اسمبلیوں میں مقبوضہ آبادی کے عوام پر بھارت کے مظلوم کے جو مظالم ہیں ان کی مضمت کریں گے ادھر بزرگ حریت رہنما سید علی گیلانی نے عوام کے نام ایک پیغام میں بدھ کو مکمل ہرطال کی اپیل کی ہے ملک میں گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران کرونا وائرس کے مزید دو سو چھانوے مریض سہت یاب ہوئے ہیں جس کے بعد اس وبا سے شفایاب ہونے والے افراد کی مجموعی تعداد دو لاکھ اٹھالیس ہزار آٹھ سو تحتر ہو گئی ہے سہت یاب ہونے والوں کی تعداد اب تک ریپورٹ ہونے والے کل دو لاکھ اسی ہزار انتیس مریضوں کا تقریباً اٹھاسی آشاریاں نو فیصد ہے تازہ ترین آداد شمار کی مطابق پاکستان میں اس وقت کرونا کے پچیس ہزار ایک سو بہتر مریض ہیں گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران مزید تین سو تیس افراد میں اس وائرس کی تشخیص ہوئی ہے گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران آٹھ نئی امواد کے بعد حلاکتوں کی مجموعی تعداد پانچ ہزار نو سو چوراسی ہو گئی ہے بلوچستان کی حکومت نے صوبے میں جاری لوگ ڈاؤن میں مزید پندرہ روز کے لیے سترہ اگست تک توسی کرنے کا فیصلہ کیا ہے داخلہ اور قبائلی امور کے محکمے کے نوڈیفیکشن کے مطابق تمام شاپنگ مالز مارکٹیں دکانیں سٹورز کی برانچز ہفتے کے دن چھے ہفتے کے چھے دن جبکہ تمام چھوٹی اور بڑے کاروباری سرگرمیاں جمعے کو بدستور مکمل بند رہیں گی پرحجوم جگہوں پر ماسک پہننے اور دوسری احتیاطی تدابیر کو اب لازمی قرار دیا گیا ہے یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں پنجاب کے وزیراعلا سردار عثمان بزدار نے کہا ہے کہ پنجاب حکومت اگلے چند مہینوں میں نیا پاکستان ہاؤزنگ پروگرام کے تحت بڑے منصوبے شروع کرے گی وزیراعلا نے آج ایک ٹوئٹ میں کہا کہ اٹک بھکر اکارا قصور سیالکوٹ چنیوٹ لودھرہ اور بھاول نگر کے اسلام سستے گھروں کی تعمیر جاری ہے انہوں نے کہا کہ لاہور ڈیولپمنٹ ایتھارٹی جلد تنخواہ دار طبقے کے لیے پینتیس ہزار سے زائد اپارٹمنٹس کی تعمیر کا منصوبہ شروع کرے گی جس پر ایک ارب ڈالر سے زائد لاغت آئے گی وزیراعلا نے کہا کہ ہم نے وزیراعظم امران خان کے نسبلین کی روشنی میں ہاؤزنگ و تعمیرات کی شعبے کے لیے تاریخی مرات اور سہولتوں کا اعلان کیا ہے پنجاب کے سینئر وزیر علیم خان نے کہا ہے کہ گزشتہ دس سال میں تیسری بار چالیس لاکھ ٹن گندم کی خریداری کا حدف حاصل کر لیا گیا ہے تفصیلات ہمارے لاہور کے نمائندے امران اسلم سے پنجاب کے سینئر وزیر عبدالعلم خان نے کہا ہے کہ دس سال میں تیسری بار چار لاکھ ٹن گندم کا حدف پورا ہوا ہے آج لاہور میں ذرائب لاکھ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ اگر حکومت ٹارگٹڈ سبسٹی دے تو بیس کلو آٹے کا تھیلہ پانچ سو روپے تک میں بھی فروخت کیا جا سکتا ہے ہوتلز اور بیس کنال کے گھر والے بھی سبسٹی آٹا استعمال کر رہے ہیں سبائی وزیر کا کہنا تھا کہ جن کو سبسٹی کی ضرورت نہیں ہے وہ بیس کلو آٹے کا تھیلہ گیارہ سو روپے میں بھی خرید سکتے ہیں احساس پروگرام میں ہمارے پاس پچاس لاکھ لوگوں کا ڈیٹا موجود ہے حکومت نے کاشکاروں کو وقت پر ادائیاں کی ہیں انہوں نے امید ظاہر کی کہ آئندہ بھی کسان وقت پر گندم کاش کریں گے افغانستان کے شہر جلال آباد میں آج ایک جیل میں اسکریت پسندوں اور افغان سیکیروٹی فورسز کے درمیان لڑائی میں تین اسکریت پسندوں سمیت چوبیس افراد ہلاک اور تیتالیس زخمی ہو گئے تقریباً تیس اسکریت پسندوں نے گزشتہ شام قیدیوں کو فرار کرانے کے لیے جیل پر بم دھماکوں اور فائرنگ کے ساتھ حملہ کیا مقامی رکن پارلیمان سہرہ افغادری کے مطابق پولیس نے فرار ہونے والے تقریباً ایک ہزار قیدیوں کو پکڑ لیا ہے ادھر افغان سیکیروٹی فورسز کی پولیس کی مدد کے لیے پہنچ گئی ہے اور جیل کے اردگرد کے علاقوں میں شہریوں کو نکال کر دوسری جگہ منتقل کیا جا رہا ہے خبر پختنخواہ حکومت نے صوبے بھر کے دینی مدارس میں کھیلوں کے منصوبے شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے کھیلوں کے محکمے کے ایک ادھر دار کے مطابق پہلے مرحلے میں نوشہرہ میں دارالعلوم حقانیہ کوڑا خٹک میں ایک بینٹمنٹن کوٹ قائم کیا جائے گا یہ فیصلہ مدارس کے طلبہ میں کھیلوں کی سرگرمیاں بڑھانے کے لیے کیا گیا ہے تاکہ طلبہ کو صحت مند سرگرمیوں کی سہورت فراہم کی جا سکے ادھر داروں نے بتایا کہ حکومت تمام اسلام باصلائیت مرد و خواتین کے لیے کھیلوں کے میدان اور انڈور جیمز اور مختلف سکواش کوٹس بھی قائم کرے گی پاکستان اور انگلنڈ کے درمیان پہلا ٹیسٹ میچ بت کو اولڈ ٹریفرڈ میں ہوگا میچ پاکستان کے میاری وقت کے مطابق سے پہر تین بجے شروع ہوگا اور اب موسم کی صورتحال کے لیے محکمہ موسمیات کے نمائن دے گی یہ ریپورٹ ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور مرتوب رہا تام شمال مشرقی پنجاب بالائی خیبر پختونخواہ مشرقی بلوچستان اور کشمیر کے چاندر ازلا میں گرہ چمہ کے ساتھ بارش رہی سب سے زیادہ بارش پنجاب لاہور ٹیٹی ٹیٹی ٹو ائرپورٹ ٹیٹی ٹری افصابات اندرہ قصور چھے گجراولہ پانچ منڈی پاوتن چار ناروال تین بلوچستان کے اندر یوب خوزدار میں پانچ پسنی دو گلگز بلتستان بگروٹ میں پانچ پشمیر میں راولہ کورٹ میں تین گڑی دو بٹا ایک اور خیبر پختونخواہ کالام میں دو میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی آج ریکارڈ کیا گیا درجہ رہ رہ سبی نکرنڈی میں پلنٹالیس دگری اٹال باندین اور تادو میں ریڈیو پاکستان خبروں کے اس بلٹن کے فوری بعد اپنے قومی پروگرام میں ہماری آواز کے موضوع پر ایک خصوصی پروگرام نشر کرے گا جس کے بعد میرا وکیل کے موضوع پر ایک دستاویزی فیچر اور کشمیر کہانی کے عنوان سے ایک اور فیچر پروگرام نشر کیا جائے گا اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں اور تجزیوں کے لئے آئیے اوفیشل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملائے سکیجئے